بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پیپر میں سوال کتنے ہوں گے اور کیسے لتنے ہیں کیسے پیپر آل کرنا یا پریکٹیکل کا جو امتحان ہے وہ کس طرح آمدیں گے تو آج ہم آپ کو پانچ پرسنٹ گروپوز کا پانچ سو میلیٹر میں محلول تیار کرنے کا پڑھیں گے ہم آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے محلول تیار ہوتا ہے تو ابھی آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت سانی سے پہنچ سکیں تو ہم شروع کرتے ہیں ہمی کہ یہ پانچ پرسنٹ گروپوز کا پانچ سو میلیٹر محلول تیار کریں تو اس کا جو طاقت ہے وہ پانچ پرسنٹ گروپوز کا محلول یہ لکھیں گے آپ کو پانچ پرسنٹ گروپوز کا محلول اب اس میں تلاش کیا کرنا ہے کہ گروپوز کتنی ہے یہ محلول تو ہمارے سامنے تیار ہے کہ پانچ سو میلیٹر میں تیار کریں پانچ پرسنٹ گروپوز کا محلول یعنی پانچ سو میلیٹر گروپوز کا محلول تو ہمارے سامنے لیکن گروپوز کتنی ہے یہ پانچ پرسنٹ کرنا ہم نے جو ہے پہلے کہ ہم hutہ محلول ہمارے پاس موجود ہستے دن instruction کتنی ہے جو ہے دعیں طرف محلول لکھیں گی جو آنے پود ہمانے پکے ہیں ہے یا پوچھی گئی ہے تو جو چیز ہم نے تلاش کرنی ہے جو دیکھنی ہے کہ کتنی ہے اس میں وہ بائیں طرف لکھیں گے تو پانچ پرسنٹ کا مطلب ہے ایک سو میلی لیٹر میں پانچ گرام گلو گوز ہے تو یہاں پہ ہم سو لکھیں گے سو رکھیں گے ادھر ہم لکھیں گے پانچ گرام یہ سو گرام ہو گیا محلول کی شکل میں اور یہ ہو گیا پانچ گرام گلو گوز تو ابھی بنانا کتنا ہے پانچ سو میلی لیٹر بنانا آپ نے ادھر ہے گلو گوز گلو گوز ایکس سے ظاہر کریں گے کہ یہ نامعلوم چیز ہے ابھی اس کو کراس ضرب دیں گے ہم ایسے اس کو ہم کراس ضرب دیں گے تو کراس ضرب دینے کے بعد اس کو ہم لکھیں گے کہ سو ضرب ایکس گلو گوز ہو گیا اور پانچ سو ضرب پانچ گرام تو اس کے بعد ہم اس کو جب نیچے لے کے آئیں گے اس کو اگلی تقسیم کریں گے تو آپ اس کو دو سفروں کو دو سفروں سے ختم کر دیں آپ تقسیم ہو جائے گا تو پانچ در میں پانچ 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 پچیس یہ آپ کے پاس پچیس گرام گلو گوز آگیا ہے یعنی بیسے اگر آپ تو سوار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صاف طور پر نظر آ جائے گا کہ پانچ سو میلی لیٹر پانچ سو میلی لیٹر محلول تیار کرنا تو یہ سیدھا سیدھا اس حساب ہے کہ سو میلی گرام میں پانچ گرام ہوتا ہے تو پانچ سو میلی گرام ہوا تو اس میں سیدھا سیدھا پچیس گرام بن گیا یہ حساب بلکل نہیں آپ نے بتانا نہ آپ نے ڈائریکٹ نکال کے اپنے اندازے سے نہیں بتانا آپ کو یہ سب کچھ لکھنا پڑے گا اور یہ لکھ سارا گراہ پر بنانا پڑے گا بلکہ اس میں رف عمل بھی آپ کو بنانا پڑے گا رف عمل اس طرح بنانا پڑے گا کہ یہ جو پچیس سو ہے اس کو تقسیم کریں گے سو پہ تو یہ دو صفریں یا بیسے پچیس کہہ رہے ہیں پچیس کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ سیدھا پچیس سو ہو جائے گا اور جواب دیو ہو جائے گا یہ پچیس سو پچیس گرام پیچھے رہے گا یعنی رف عملہ آپ نے پیپر کے اوپر کرنا ہے تاکہ اگزامینر کو پتا چلے کہ اس بندے نے اپنا مکمل ہمبر کر کے پھر اس کو نکال کے سانے رکھا ہے تو یہ آپ کے پاس پچیس گرام گلوکوز کا حساب نکلایا ابھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کو گلوکوز بنانا کیسے ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے پچیس گرام گلوکوز اور تقریباً چار سو پچاس میلی گرام میلی لیٹر محلول ہوگا پانی ہوگا مصفہ پانی یعنی صاف پانی جو ہوتا ہے میررل وارٹر ہوگا آپ کے پاس تو اس کو آپ دونوں چیزوں کو مکس کر کے ایک حجم ناپنے والے سلنڈر میں ڈالیں گے اور اس کو دونوں کو مکس کریں گے جب یہ یکسہ محلول تیار ہو جائے گا تو پھر اس میں اور پانی ڈال کے پانچ سو میلی لیٹر پورا کریں گے آپ تو یہ آپ کا پانچ سو میلی لیٹر کا پانچ فیصد گلوکوز کا محلول تیار ہو جائے ہیں تو یہ تو آپ تھا کہ گلوکوز معلوم کرنے کے لیے تھا ابھی ہم اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں بنائیں گے کہ پانچ فیصد گلوکوز میں محلول بنائیں پانچ فیصد کا تو یہ ہم دوبارہ اس کو کرنے لگے ہیں اب سوال کا رخ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے پچیس گرام گلوکوز ہے اس میں پانچ فیصد کا محلول تیار کرنا ہے ہمارے پاس جس چیز کی مقدار موجود ہے وہ گلوکوز ہے وہ ہم نے گلوکوز اس طرف دائیں طرف لکھنی ہے اور محلول جو ہمیں معلوم کرنا ہے وہ دوسری طرف لکھنا ہے بائیں طرف تو یہاں پہ پانچ پرسنٹ کا مطلب ہے کہ یہ پانچ گرام گلوکوز ہو گئی اور سو ملی لیٹر محلول ہوا ملی لیٹر اس کے بعد ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے پچیس گرام گلوکوز ہو گئی اور محلول جو ہے وہ نامعلوم ہے تو اس کو ہم کراف ضرب دیں گے کراف ضرب دینے کے بعد ہم جو اس کو یوں لکھیں گے کہ پچیس ضربے سو اور برابر ہے پانچ ضربے ایکس گرووکوز معلوم کرنی ہے جو تو آگے اس کو حساب اسی طرح لکھیں گے کہ پچیس یہ پانچ پانچ برابر ہے پچیس ضربے سو بٹا پانچ تو پانچ کو جب پانچ سے پانچ پانچ بچیس یہ پانچ آگیا پانچ کو سو سے ضرب دیں گے تو برابر محلول ہم نے معلوم کرنا تھا وہ پانچ سو ملی لیٹر ہو گیا ہے اب آپ کی سمجھ میں آگیا ہے کہ یہ محلول ہم نے معلوم کرنا تھا وہ پچیس گرام گلوکوز میں جو بنایا گیا پانچ پرسنٹ کے حساب سے وہ پانچ سو ملی لیٹر ہمارے پاس محلول تیار ہو گیا ہے اور یہ سوال کے دونوں لوگ آپ کے سامنے ہیں پہلے ہم نے پانچ پرسنٹ گلوکوز میں پانچ سو ملی لیٹر کا محلول بنایا تھا اور اس کے بعد ہم نے پچیس گرام گلوکوز میں پانچ پرسنٹ کا محلول بنایا تھا اس میں محلول معلوم کرنا تھا کہ وہ کتنا ہے تو طریقے کا وہی پہلے والا جو ہم نے پانی کا وہ لکھا تھا تقریبا پچیس گرام گلوکوز ہو گیا اور ساڑھے چار سو ملی گرام ملی لیٹر ہم پانی رکھیں گے پھر اس کو کسی برتن میں ٹب میں ڈال کر اس کو ہلائیں گے وہ اگلا طریقہ آپ کو پھر اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کیسے بنانا اس کے ساتھ سامان کتنا ہوتا ہے اس کے ساتھ پورا سامان جو ہے نا وہ آپ کو اللہ دلہ دلہ گین کے بتایا جائے گا کہ اس میں کون کون سی چیز شامل ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس کو بنا کے مکمل گلوکوز ڈریپ جو ہے نا گلوکوز انفیوزن جو ہے نا وہ کس طرح تیار ہو گیا ہے تو وہ سارا سامان اگلے لیکچر میں آپ کو ہم لکھ کے بتائیں گے کہ یہ ڈریپ یا گلوکوز یہ ہم اس کا نام نہیں رکھیں گے اس کا نام صرف انفیوزن ہے یہ پانچ سو میلٹر محلول کا انفیوزن ہے اس کو ڈریپ یا گلوکوز ہم نہیں کہیں گے یہ عام انپڑ لوگ بھی اسی کو یہی کہتے ہیں ایک ریڈی والا یا رکھشے والا وہ بھی ڈریپ اس کو کہتا ہے یا گلوکوز کہتا ہے یا بوتل کہہ دیتا ہے ہم یہ لفظ استعمالنے کریں گے ہمارے سامنے یہ پانچ سو میلٹر محلول میں جو تیار ہے وہ انفیوزن ہے اس کو ہم انفیوزن ہی کہیں گے اس کا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آئے اس کی پوری کی پوری وضاعت کر دیں گے آپ جمع تفریق آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں یہ آپ کے سامنے پانچ سو میلٹر کا محلول تیار ہو گیا ہے بسلام